بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خود ہیں جو اپنے ضمیر کا گلہ گھوڑ دیتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے دو طاقتیں ہیں جنود جہل اور جنود عقل بکھا گیا لشکر جہل اور لشکر عقل یہ سارے سپاہی ہیں آپ کے جذبات آپ اگر اسی غصے کو عقل کا سپاہی بنائیں تو خیبر کو فتح کر سکتے ہیں اگر آپ اسی غصے کو جہل کا سپاہی بنائیں تو آپ شمر بھی بن سکتے ہیں تو قبلہ یہ غصہ اور غیرت اس میں فاصلہ ہے اگر غصہ نہ ہو تو غیرت کیسے آئے گی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم کسی بھی چیز کو نیگٹیو نہیں کہہ سکتے نہ محبت نیگٹیو ہے نہ غصہ نیگٹیو ہے نہ در نیگٹیو ہے اگر اس کو صحیح اسی در کو اللہ کے لئے استعمال کریں تو اچھا ہے اسی در کو اگر شیطان کے لئے استعمال کریں تو برا ہے اسی غصے کو اگر غیرت کے لئے استعمال کریں تو اچھی ہے اسی غیرت کو اگر آپ نیگٹیو ہے میں یوز کریں گے تو بری ہے استعمال آپ کو کرنا ہے جو آپ کی عقل ہے وہ ان کو استعمال کرے گی لیکن اگر وہ توازن کے ساتھ اور اس راستے پر استعمال کریں جو الہی راست ہے سوال یہ ہے کہ میرے دونوں پاؤں ہیں اب اختیار مجھے دیا گیا میں ان پاؤںوں سے کسی کلپ کی طرف جاؤں یا انہی پاؤں کے ساتھ میں کربلا کی طرف جاؤں تو پاؤں تو وہی ہیں میں ایک مثال نسبت دیتا ہوں کہ گوش بھی وہی ہے ہڈیاں بھی وہی ہیں پاؤں بھی وہی ہیں لیکن اگر یہی پاؤں گناہ کی طرف جائیں تو سزا ملتی ہے اگر کربلا کی طرف جائیں تو ان کے پاؤںوں کی مٹی اور خاک کو اٹھا کر ملائک اپنے پروں سے لگاتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر گئی تو نسبت شیطان سے تھی اور یہاں پر گئے تو نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی آپ کی آنکھوں سے جب آنسوں بیٹھتا ہے اس کا ذائقہ سیم ہے لیکن اگر یہی آنسوں بیٹے کی غم میں بہے کوئی قیمت نہیں یہی آنسوں شکست عشق میں بہے تو کوئی غم نہیں کوئی اس کی قیمت نہیں لیکن یہی آنسوں اگر حسین کے غم میں بہے فرما چھوٹے سے آنسوں کی خریدہ جناب سیدہ فاطمہ بنگا رمال جناب سیدہ میں جگہ پاتا ہے پاتا ہے کیونکہ نسبت امام حسین سے ہے سوال یہ ہے عمل کی نسبت کس سے ہے فرما جب بھی کوئی چیز دیکھو رفا جب درخ کو دیکھتے تھے تو درخ کی تعریف نہیں کرتے تھے اس کے بنانے والے کی طرف وہ فورا نسبت کی طرف جاتے تھے کسی اچھے منظر کو دیکھتے تھے تو اس منظر میں محو نہیں ہوتے تھے اس کے بنانے والے میں محو ہو جاتے تھے بے ساختہ مو سے نکلتا ہے سبحان اللہ ہم کن چیزوں میں محو ہو جاتے ہیں ہم ظاہری خوبصورت ہم درخ میں محو ہوتے ہیں ہم حسن دنیا میں محو ہوتے ہیں ہم مال دنیا میں محو ہوتے ہیں ہمیں اصل محو ہونا ہے اس کے بنانے والے میں خالق کی طرف یہ جب بننے والی چیز ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا یہ اہل بیت کی طرز طریقہ تھا وہ اسی طرح سوچتے تھے تو اگر ہم اپنی سوچوں کو ان کی سوچ میں لائیں تو زندگیاں رونالانور من جاتی ہیں